پری در سکو مام تک کچن ریسپی میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم مٹر اور مسروم کی سبجی بنانا بتائیں گے جو کی بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آئیے سماگری بتاتے ہیں سماگری میں ہم نے ایک پاؤز مسروم لے لیا ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گا دو بڑی سائز پیاج مہین کٹ لیے ہیں تھوڑا تیج پتہ لے لیے ہیں تھوڑا ہارا دھنیا لے لیے ہیں دو میڈیم سائز ڈھوڑا کاجو لے لیے ہیں سات آٹھ کلیا لیسن کا چھلکا اتار کے ہم نے اس طریقے لے لیا ہے ایک ہنچ ادر کا تکڑا مہین کٹ لیے ہیں دو ہری مرچ لے لیے ہیں آدھی کٹوری ہری مٹر لے لیے ہیں مسالوں میں ایک چمت دھنیا ہے تین لاؤنگ ہے تھوڑا جبیتری ہے دو چھوٹی لیشی ایک بڑی لیشی تھوڑا دالچینی ہے آدھا چمت جیرہ لے لیے ہیں یہ اسٹار پھول ہے آٹھ دست دانے کالی گول مرچ لے لیے ہیں ایک چمچ ہلدی پودر ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم مسروم نکال لیتے ہیں اس طریقے کا مسروم ہوتا ہے جسے کمبھی کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں اب بیس سے کٹ لگائیں گے اسے چار بھاگوں میں کٹ لیتے ہیں تو سب ہی مسروم اس طریقے ہم کٹ کر تیار کر لیتے ہیں سب ہی مسروم ہم نے کٹ لیا ہے اب مسروم کو ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کالا نہ پڑے مسالے ہم پیس لیتے ہیں مسالے ہم نے پیس لیا ہے اسے پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں کڑھائی اچھی طریقے گرم ہو چکی ہے ایک بڑا چمچ سرسو کا تیل ڈالیں گے کٹی ہوئی پیار ڈال دیتے ہیں عدرق لیتے ہیں اب ان کو تھوڑا بھون لیتے ہیں پیاج عدرق لیتے ہیں کالر چینج ہو گیا ہے کٹا ہوا ٹوماٹر ڈال دیتے ہیں ٹوماٹر کو بھون لیتے ہیں ٹوماٹر بھی بڑیتے سے بھون گیا ہے اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے وہی کڑھائی میں تھوڑا سرسو کا تیل آؤٹ ڈال دیتے ہیں تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں تیل اچھی طریقے گرم ہو چکا ہے ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ اچھی طریقے چٹک چکا ہے تیج پتہ ڈال دیتے ہیں کاجو ڈال دیں گے کاجو کو بھی تھوڑا روشٹ کر لیتے ہیں اب ہری مطر ڈال دیتے ہیں مطر کو اچھی طریقے کلچھل کی سہتہ سے چلا دیتے ہیں اب دو منٹ کے لیے ڈھککن لگا دیتے ہیں تاکہ مطر کی چھٹے اوپر نہ آئے دو منٹ ہو چکا ہے ڈھککن ہٹائیں گے یہ دیکھئے مطر بڑھیے سے بھون گئی ہے اب ہم مسالے ڈال دیتے ہیں مسالے کو تھوڑا روشٹ کر لیتے ہیں ایک چمچ ہلدی پوڈر ڈال دیتے ہیں مرچ ڈال دیں گے مرچ کو ہم اس طریقے دو پیس میں کر لیے ہیں مسالہ اچھی طریقے بھون گیا ہے اب ہم مساروم ڈال دیتے ہیں سب ہی مساروم ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب ان کو اچھی طریقے بھون لیتے ہیں مساروم بڑھیے سے بھون گیا ہے سوادنسان نمک ڈال دیتے ہیں اب پیاج ادرک لیسن اور ٹاماٹر جو ہم نے بھون لیا تھا اس کو اس طریقے پیس لیے ہیں مکسی جار میں تو اس کو ڈال دیتے ہیں اچھے سے ملا دیتے ہیں اچھی طریقے ہم نے ملا دیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈال دیتے ہیں پانی آپ اپنے حساب سے ڈال لیے جیسے گریبی پتلی پسند کرتے ہیں تو پانی جیدہ ڈال لیے اور گریبی گاڑی پسند کرتے ہیں تو کم ڈال لیے اب ان کو پانچ منٹ کے لیے ڈھککن لگا دیتے ہیں فلیم میڈیم رکھیں گے پانچ منٹ ہو چکا ہے ڈھککن ہٹائیں گے مٹر اور مسروم کی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے فلیم بند کر دیتے ہیں ہرہ دھنیا ڈال دیتے ہیں تو آج کی مسروم اور مٹر کی سبجی کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور سے جرور بتائیے کوئی گلتیا ہو ماف کریے آپ اس سبجی کو پوری پراتھا چاوال روٹی کے ساتھ سرو کریے جس کے ساتھ آپ کھانا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ کھائیے اگر ہماری آج کی رسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بے لائکن دبانا نہ بھولئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے ہماری رسپی سرو سے آخری تک دیکھنے کیلئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد تو ہم اسی طریقے کی آپ لوگوں کو ویڈیو لاتے رہیں گے مٹر اور مسروم کی سبجی جتنا دیکھنے میں اچھے دیکھ رہی ہے اس سے کئی گناہ کھانے میں ٹشٹی بنی ہے تو اس رسپی کو آپ ایک بار جرور سے جرور بنائیے اور کھائیے کمنٹ باکس بتائیے کی کیسے بنی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی موسیقی